یہ آج تک صرف ہم نے سنا تھا کہ کراچی کے اندر کٹی پارڈی نام کی ایک جگہ ہے اور آج فرس ٹائم آپ کا بھائی اس کے درمیان سے گسر رہا ہے یہ دیکھیں بھائی میرے لیف سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کو بیچ میں سے کاٹ کے راستہ بنائے گئے کیا بات ہے یہ تو ایڈوینچن کرا دیا باس ہے بھئی آپ نے آج کے ولوگ میں یہاں پہ کراچی میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے اسلام علیکم ویلکم بیکٹو آن ایڈو ولوگ کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے مزے ہیں بھائی آج کے ولوگ کے اندر ہم لوگ پتہ کیا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے سپنوں کا گھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہی بول دے نا ہمارے یہاں پہ جب بھی کسی ہاؤزنگ پروڑک کی ایڈ بنتی ہے نا تو اس کے اندر اسی طرح دکھاتے ہیں کہ یہی تھا ہمارے سپنوں کا گھر جس کو ہم اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے تو بھائی جان سب سے پہلے باسد بھائی کی ریکمینڈیشن پہ ہم لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں ایک سوسائٹی ہے بیسکلی وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسا سیٹ اپ ہے اگر پسند آئے گی تو پھر اس کے اوپر مزید ورکنگ کریں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل فارق پسند ہے اس کی تو ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کو بھی لے کے چلتے ہیں گھر دیکھ رہے ہیں نیکس لیویل کی جگہ ہے آپ خود بولیں گے کہ میں اسلام آباد آ گیا آج اسلام آباد آ گیا تو اسلام آباد ہی چلایا تھا بھر میں بھائی آج ہم لوگ دو ہاؤزنگ پروجیکٹ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ایک تو یہ بھائی لے کے جا رہے ہیں سہی یہ وہ ذرا جا کے چیک کرتے ہیں اور دوسرا میں نے اس کی بہت تعریف ہے سنی لیکن آج تو دیکھا نہیں ملے چلا ہے آج تھوڑا سا ٹائم ملائے آج وہ بھی دیکھی لیتے ہیں باسد بھائی یہ کون سے گاؤں لے آئے ہیں یہاں پہ تو چولا بھی نہیں چلتا ہو کا میں کہا تھا لکڑیوں سے ہی گزارا کرنا پڑتا ہوگا تو مجھے لگ رہے کہ یہاں پہ گیس فیس نہیں ہے یہاں تو لکڑی بھک رہی ہے لکڑی اچھا یہاں پہ جانے کے لیے نا اس ہاؤزنگ سائٹی میں آپ کو ضرورت نہیں ہے نیچے سے جانے کی اس کے لیے وی آئی بی سیٹ اپ ہو رہا ہے یہ پل بن رہا ہے آج ہمارے تو یہ ایک وی آئی بی سیٹ اپ بن رہا ہے دائرک اس پروجیک میں لے کے جائے کرے گا اچھا 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 بھائی وی آئی بی سیٹ اپ اچھا یہ بتا ہے باسد بھائی کہ یہ اس کونے سے اس کونے پہ جمپ لگا کے جانے کیا امی بھائی یہ تم کہاں لیا ہے یہاں تو پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں آگے کچھ ہے ہی نہیں بھائی یہ بڑا سوچ ہے یہ وہ تو نہیں ہے کہ جو سپنوں کا گھر دکھاتے ہیں لیکن پھر بعد میں ان کو ڈھونڈا پڑتا ہے کہ بھائی کدھر کیا ہاں رہا گھر بھائی یہ تو وہ مانگو پیر کے علاقے میں لیا ہے تو وہ جہاں پہ مگرمچ ہو کے رہا ہوتے ہیں وہ یہ نا علاقہ اس کی قریب کریب ہے اچھا اس کی قریب ہے تو تھوڑی دیر میں تو کراچی سے ہی بار چلے جائیں گے ہم لوگ مجھے کراچی میں رہنا ہے بھائی اس بھائی پوری کلک تو نہیں ہے بھائی اس کے اور ایکٹنگ کے پچاس اوہے کٹیں گے ہم بھائی جن یہ لوگ گھوسنے دیں گے ہم کو اندر ہاں کی نہیں ہاں بھائی 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 محمد احمد کھیلیں کھی در ایدھا روڈ پہ ہے اچھا گارڈن پہ ہے یہ کیا بنایا ہے یہ سٹیڈیم ہے سٹیڈیم بنایا ہے اچھا اچھا ہاں ہم وک کر سکیں گے سائکل کر سکیں گے گیٹڈ کمینتی چاہیے تاکہ سکون سے بندہ گناہ موبائل چھننے کی کوئی ٹنچن نہیں ہو اچھا میچ چل رہا ہے یہ میچ تم لوگوں نے بولا تو نہیں کہ ہم لوگ آ رہے ہیں جو ہے نا وہ میچ کیلنے لگو اچھا یہ وین بھی بچوں کی تم نے ابھی تو نہیں نکلوا یہاں سے جان بوچ کے ہاں آ رہے ہیں تو ذرا ہی ہے وہ گرینڈ ماس بن رہی ہے جا بات ہے یار ایسے صحیح کہہ رہا تھا باس میری ایکسپیکٹیشن نہیں دیتی لیکن یہ ہے کہ صحیح اچھا لگ رہا ہے مطلب دیکھنے میں ہاں اسلام آ رہا ہے لیکن گرینڈری کی کمی ہے گر ہمارے کراچی کے اندر گرینڈری کر دینا اس کے پر توجہ دے دینا مطلب یار نیکس لیول ہو سکتا ہے باسیت میں وہ باتیں تو ہوتی رہیں گی یہ بتائیں کہ یہاں پہ گیس بجلی پانی سب ہے یہ زندگی میں نہیں آتی بھائی یہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ پہ آنے والی ہوتی ہے کبھی آتی نہیں ہے یار وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ باہر والا یوکی امریکہ والا ٹچھ آ رہا ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے درواز ہے سب کے یعنی صحیح ہے اچھا ہے کچھ چیزوں کے ہیں تو مجھے یہ اچھا لگا لیکن وہ جو تم نے بولا گیس بیس نہیں ہے یہ وہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے یار لیکن ماشاءاللہ یہاں کے لوگ جو ہے نا پاؤں لٹکا کے ایسے گیلی ایسے بیٹے میں بھی ہوتے ہیں مطلب ہم بھی ایسے گیلی میں سے جو ہے نا پاؤں لٹکا کے بیٹھیں گے یار اس مسجد کو دیکھ کے جو ہے نا مجھے دبائی کی مسجدیں یاد آگئیں بلکل اسی پیٹن کے اوپر بنی بھی ہوتی ہیں میرے خیال سے زہر کی نماز کے ٹائم بھی ہوگئے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دوسرے آلے پراجیکٹ میں شلتے ہیں مجھے بتا ہے بارش ہوتی ہے نا تو بھائی اتنا پانی بھی آتا ہے یہ سب پتا ہے الحمدللہ نماز زہر ہم نے پڑھ لی ہے لیکن میں باسمتا ہے یہ سوچ رہا تھا کہ شہر سے کتنا دور آنا پڑے گا نہیں نا دور تو ہے نا بھائی دیکھیں کیونکہ اگر ہم اپنا گھر بیچتے ہیں تو شہر کے بیچ میں تو لے نہیں سکتے کیونکہ شہر کے اندر مطلب بلکل سینٹر میں تو جو ہے نا چیزیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں تو یہ کامپرمائز تو کرنا پڑے گا تھوڑا دور تو جانا پڑے گا یہاں پہ ایرچے کروزر بھی کھو گیا مطلب فل دبائی والا سینٹر میں ایک اور بات سوچوں گا اتنا ہی دور جانے تو بیریہ ڈاؤں بیریہ ڈاؤں چلا جائے بندہ ہے تھوڑا اور دور چلا جائے وہ تھوڑا سا اور دبائی کے قریب ہو جاتا ہے کناچی سی بھال چلے ہوتا ہے یہ شوٹنگ رینج بنی ہوئے ہیں یہ آئی آرچری ہے اب ہم جا رہے ہیں آپ لوگوں کو لے کے دوسری سوسائٹی دیکھنے کے لیے ارے یار ایک تو کھانا کھانا بھائی تو مجھے کھا لے کام کر یار مطلب ہر وقت کھانا بھوک 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 یار ویسے آپس کیا رہے بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے کھاتے ہیں یار چلو اگر بیچ میں کچھ آگیا نا وی آئی پی سیٹ اپ تو کرتے ہیں ویسے لنچ میں کیا کھانے کا دل کر رہا ہے بھائی نیہاری آئے ہائے یقین کریں دل کی بات چھن لیے اس نے مہینے میں ایک دن تو ایسا آتا ہی کہ جب نیاری کھانے کا بہت دل کرتا ہے بائی داوی یہ دوسرا پروجیک دیکھنے کے لیے جو ہے نا ہم لوگ نورت کراچی نا نورت کراچی کی طرف کھوڑ کے چارنگی لیکن یہ ہے کہ شہر سے اتنا دور ہو جاؤں گا میں کہ روزانہ مجھے آدھا بونہ گھنٹہ تو گاڑی چلا کے جانا پڑے گا بادرہ باد کے باس نہیں نہیں آپ کے لئے ایک جہاز بھی رکھیں اچھا جہاز لکھا ہے نا بچھا جہاں وہ رہا وہ رہا جہاز یہ دیکھیں کہ آپ کو جانا ہو نا وہ رہا وہ رہا ہے وہ اپنی کھڑی کروں گا ٹھیک ہے اور یہ جہاز کے اوپر بیٹھوں گا اندر تو بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں اوپر پر پر بیٹھوں گا اس کے یہ جہاز تو درک تو مہیں فس گئے یہ جہاز اڑے گا کیسے پہنچ گئے بائی پہنچ گئے دوسرے پروجیک کی یہ انٹرینس ہے ٹھیک ہے نام میں نہیں دکھا رہا کسی کا بھی صحیح ہے یہ ہے بھائی یہ ہے بھائی دیکھیں جیسی پروجیک کے اندر انٹر ہوئے نا ہم لوگ دیکھیں الٹے ہاتھ پہ ہمارے اپارٹمنٹ چل رہے ہیں صحیح ہے سیدھے ہاتھ پہ بھی اپارٹمنٹ ہے اور اس طرف جو ہے نا گھر ہیں اس سے تو بہت ہلکا لگ رہا ہے نا جس کے اندر ابھی ہم لوگ گئے تو اس سے ہلکا ہے مطلب میں نے غلط تعریف سن لی تنی اس طرح پروجیک سے ہلکا ہے بٹ ناٹ بیڈ یہ بھی اچھا ہے مطلب کھلے کھلے جو ہے نا روڈ بنے ہوئے یہاں پہ گھر بھی اچھا ہے ساف ستھرا ہے لگا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ سین ہے اس طرح کی گھر بھی ہیں یہ گھر تو اچھے لگ رہے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے ڈبل سٹوری ہے یہ والا گھر دیکھ کے جو ہے نا آپ کا بھائی روک ہی کیا ہے مطلب دل پہ لگا ہے یہ والا گھر بہت زبرتس لگ رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ لینا چاہیے اچھا گھر وہاں سے بیچ کے آ جائیں یہاں پہ اتنا دودھ یہ رکجو بھی خریدہ تھوڑی ہے دھکے مار کے بارے نکالیں گے وہ لوگ بھائی گھر جو ہے گھر جو ہے نا بیسے کنسٹرکشن چلی رہی ہے یہاں پہ بھائی دیکھ لوگ کو مسئلہ نہیں ہے نا کتنے روم میں نیچے کتنے روم بنے ہوئے یہاں پہ تین روم بنے ہوئے نیچے اچھا 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 یہ جو ہے نا ڈرائنگ روم ہے ٹھیک ہے اور نہیں یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ کیا یہ ویسی living area common اچھا اچھا دو بیڈ روم ہے اچھا یار اسپیشیس ہے زبردست یہ اٹیس بات پہلے روم کا اور یہ دوسرا روم گوڈ یار اور یہ آگیا کچن زبردست بہترین اور یہ کیا باس ہے تو یہ واشنگ اریا بناوا ہے سچھ انوٹ یہ واشنگ دوسرا ماں ہے یہ ساتھ اٹھ اٹھ اپرید ہیں جو بنایا ہیں ہم لوگ اوپر منزل دیکھنے کے لئے جب صحیح ہے آج اچھا اور بنایا ہے آپ نے اپنایا ہے ابتالباس لیے آپ نے اٹھا دیرائی پر یہوں نے دیکھونے کے دور پر اچھا جی اٹھ پر کچن کیا ہے رینٹ پر دینے کیلئے میرے بھی دیکھنے پر اپنایا ہے ایک نہیں بنایا ہے یہ دیکھیں بلکل سیم بناوا ہے اوپر آلی منزل بی بہترین اس سے بھی اوپر ہے اس سے اوپر چھت ہے باربیگو کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ بہت ہوا دار ہے مطلب اتنی ہوا چل نہیں ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ہے چھت چھوٹی کا ہے چھت یہ اچھی خاصی بڑی چھت ہے اور یہ دیکھیں یہ ستور روم بنے میں بہترین ڈان ہو گئے با جان چاپی لے لو ان سے چیک بنا کے دو ان کو چیک بنا کے دو یار اس سوسائیٹی سے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی لیکن پھر بھی مجھے اچھی لگی یہ گھر کے اندر آیا ہوں نا مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ سین ہے یہ گھر جو ہے نا ایک سو بیس گز پر بناوا ہے لیکن بہت اچھے سے سپیس کو یوٹلائز کر کے بنایا ہوا ہے نا گاڑی اندر آجے گی ہماری یہ ڈالا باہر رکھنا پڑے گا الگ سے کھول کے گاڑی اندر رکھنے پڑے گی بھئی آپ لوگ مشورہ دیں میں نے دونوں سوسائیٹیز آپ لوگ کو دکھائیں نام نہیں بتایا میں نے آپ لوگ کو لیکن آپ لوگ دیکھ کے سمجھ ہی کہوں گے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی والی سوسائیٹی اچھی لگی آپ لوگ کو یا دوسری والی جس کے اندر میں ابھی کھڑا ہوں یہ اچھی لگی کیا مشورہ دیتے ہیں آپ لوگ زیادہ مشورہ دیجئے گا مین وائر ہم لوگ اور بھی ورکی ہوتے ہیں ہم لوگ جب تک نیاری کھاتے ہیں آپ لوگ مشورہ دیں اچھا ہے بہت اچھا ہے پی آر بی تو کنانا چاہیے بھئی آپ لوگ سن رہے ہیں ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں لوگ پی آر بی کا ایکسپیرینس پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کنسلٹن بن گئے بھائی تو پی آر بی ہیں ارے بھائی شام کے چار بج گئے کب کھلا ہوگے کھانا بس بھائی مہیں جا رہے ہیں بھائی کیا یاد کرو گے آج کی نیہاری مہی طرح سے کیا بات کرو ارے بھائی آج تُس کی جب سے پیسے نکلنے والے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی نیہاری کھانے پہنچ گئے ہم لوگ میں اور عبدالباسد بھائی نہیں بلکہ ہم نے عدنان کو بھی کال کر کے بلالی ہے کہ بھائی جان پہنچ جاؤ بھائی یہاں اندر آتے کے ساتھ کیا خوشبہان لگتی ہے مزا آجا یہ لو بیٹا شروع کرو آجا بھائی جان صحیح پہنچے ہیں بھائی جو مکہ مدینہ میں ہم لوگ پاکستانی ریسٹرانٹ میں کھانا کھاتے ہیں بلکل اس فریج کو دیکھیں مجھ اس کی یاد آگئی ہے بس مرینڈا سٹرس کی کمی ہے اس کے اندر اے ہائے ہائے کیا بات ہے یہ دیکھیں گرما گرم نہاری آگئی ہے یہ اس کے مسالہ جاتا ہے گا یہ گرما گرم روٹی سٹارٹ کرو بھائی سٹارٹ کرو اس کا تو سلو مو ہونا چاہیئے لیمو بھی ڈالو ہوئے 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 تباہی ہوگئی بھائی تباہی ہوگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس لیول مزا آگئی ہے بھائینڈوں کی کولڈنگ آگئی ہے آئے 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 بیسے مرینڈا مزا کرتی لیکن آپ کا بھائی پانی پیئے گا کھیر کونسی ہے یہ ہے نا کھیر کھیر رکھو کھیر میٹا بھی ہونا چاہیئے یہ لے بھائی جان یہ آپ کی اور یہ آپ کی بھائی اب دیکھتے ہیں کس کا اندازہ صحیح لگتا ہے بھائی جان بھی کتنا ہوگا بتائیں 900 روپے یا 900 روپے آپ ہزار کے اندر ہیں میں بولنا ہوں ہزار سے اوپر بھائی جان کتنے کا ہوگئے بھائی کتنے ہیں 1090 روپے آپ کے بھائی کا اندازہ ہے یہ پتھر کے اوپر کھڑے ہوگئے کیوں لے رہے ہیں چلیں بھائی اب آپ کا بھائی جا رہا ہے گھر پہ گھر والوں کے ساتھ ذرا آج کی جو ہماری ورکنگ تھی گھر کے حوالے سے وہ ساری شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں گھر والے اپنا کیا انپوٹ دیتے ہیں آپ لوگ بھی اپنا انپوٹ ضرور دیجئے گا کومنٹ کے اندر اور بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہو تو اس کا بھی نام لکھ کے کومنٹ کے اندر بتائیے گا تو ہم اس کو بھی وزٹ کریں گے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے ولوگ کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسلام علیکم